نگرہ وزیر اطلاعات آمیر میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آمیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے آج پی ٹی آئی کی جانب سے لہور میں احتجاج کیا جانا ہے پورم نے احتجاج جاری تھا لیکن گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں جی آمیر صاحب جی جی آمیر صاحب ہم صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں لہور میں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا جارہا تھا ایک پورم نے احتجاج تھا اور وہاں پہ گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں کبھی پور امن احتجاج پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں آپ ایڈجیکٹیوز کا استعمال نہ کریں ظاہر ہے وہاں پہ لائن آرڈر کا ایشو کریئٹ کیا ہوگا مظاہرین نے اسی وجہ سے ریسٹ ہوئے ہیں یہ آپ ساتھ میں جو سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جج بن کے اس سے پریز کیا جارہا آمیر صاحب ہمارے سامنے پوری فوٹیج ہے اب سے کچھ دیر پہلے احتجاج شروع ہوا تھا پہلے مرکزی دفتر کے باہر ہوا لہور میں آپ نے یہ بتائیں کہ اگر پور امن احتجاج ہو تو پولیس وہاں پہ کیوں کوئی ایکشن کرے گی آپ نے جو فوٹیج دکھانی ہے سر آپ کی دیکھیں ہمارے سامنے ابھی تک فوٹیج ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے تو ہمیں بتا دیں آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے تو بتائیے دیکھیں اب آپ بیعث کر رہی ہیں سوال کیا آپ نے میں نے جواب دے دی ہے سر آپ سے سوال یہ ہے بہت معذرت کے ساتھ سر بہت احترام کے ساتھ سمپل یہ آمیر صاحب سے ہم نے مجھے سمجھ رہی ہے کہ وہ ناراض کس بات پہ ہوئے ہم تو یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے فوٹیج چل رہی ہے کہ پر احتجاج خواتین یہاں پر جمع ہونا شروع ہوئی تھی لیکن فوری طور پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اس سے قبل ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا جو مرکزی دفتر ہے وہاں پر بھی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی انہوں نے بھی وہاں پر احتجاج شروع کیا جیسے ہی احتجاج کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے وہاں سے سلمان اکرم راجہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد اب یہ پریس کلپ کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان موجود ہیں اور ان کی جانب سے احتجاج کے لیے یہاں پر جمع ہونا تھا اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ احتجاج کی کال دی گئی تھی جب خواتین یہاں پر پہنچی تو ان کو بھی یہاں سے گرفتار کیا جانے لگا اور گرفتاری کے فوٹیجز آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں